زیرا سیالکوٹ کے حلقہ پی پی تھرٹی ایٹ میں زمنی الیکشن کی گہمہ گہمی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آج کاغذت نامزدگی کی آخری تاریخ تھی مسلم لیگ نون کے امیدوار تارک سبحانی کی طرف سے کارکنوں کے ہمرا جا کر جو ہیں وہ کاغذت نامزدگی جمع کرواتیے گئے ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون ہوگا پارٹی نے آج اس کا نام بھی فائنل کر لیا ہے گو کہ پی ٹی ای کو اس حلقے میں تارک سبحانی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی امیدوار نہیں ملا اور اس حلقے سے باہر کیسر بریار جن کا آج حتمی طور پر منظوری دی گئی ہے پی ٹی ای کی طرف سے ان کا تعلق بھی اس حلقے سے نہیں ہے انہیں ٹکٹ دینے کا مقصد کیا تھا ان کا سیاسی سفر کیا ہے اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے ساتھ ساتھ کیسر بریار کو ٹکٹ جاری ہونے کے بعد پارٹی کو حلقے میں سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو مجودہ ڈویلپنٹ ہے جو پی ٹی ای کے طرف سے پیش رفت ہوئی ہے اس پر مسلمنی نون کیوں خوش دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو میں ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس حلقے کے جو گراؤنڈ ریالٹی ہیں الیکشن کمپینٹ سے لے کر الیکشن ڈے تک وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ساتھ آج آزاد کشمیر کے الیکشن کا بھی اعلان ہو چکا ہے پچیس جولائی کو وہاں پر الیکشن ہوں گے اس کے حوالے سے بھی ہم گاہے بگاہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا یہ یوٹیوب چینل نئی سوچ کو ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام تو ناظرین ہم تذکرہ کر رہے ہیں پی پی تھرٹی ایٹ کے حوالے کے جس میں زمنی الیکشن 28 جولائی کو ہونے جا رہا ہے کاؤنڈ ڈاؤن اب بقاعدہ شروع ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدور کا نام بھی سامنے آ گیا ہے آج اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں فردوس آشکوان عثمان ڈار سمیت جو زلی قیادت تھی زلیلہ سیالکورٹ کی پی ٹی اے کی اس نے شرکت کی اور بقاعدہ تارک سبحانی کا ہے جو مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ پارٹی کی جیت ہے اس کو یقینی بنایا جائے تو اس صورتحال میں پارٹی کو اس حلقے سے کوئی بھی طاقتوار جو سٹرنگ امیدوار نہیں ملا بلی صاحب جنہوں نے طریقہ انصاف کے طرح سے لاس ٹائم الیکشن لڑا تھا چالیس ہزار ووٹ میں لیے انہیں بھی ٹکٹ نہیں دی گئے گو کہ ان کا بھی تعلق اس حلقے سے نہیں تھا تو حتمی طور پر جو نام سامنے آیا ہے وہ ان کا نام ہے کیسر بڑیار ان کے بڑے بھائی جو سلیم بڑیار ان کا تعلق پاکستان مسلمی کاف سے تھا اور انہوں نے اس شرط پر پارٹی میں شامل ہونے کی جو شرط رکھی ہوئی تھی کہ وہ اگر اس حلقے سے الیکشن لڑنے کی انہیں ٹکٹ جاری کہہ رہتا ہے تو وہ اس پی ٹی اے میں شمولیت اختیار کریں گے کیونکہ سرمایہ دار ہیں اور ٹیلنٹ سپورٹ کے مالک بھی ہیں کیسر بڑیار اور اس وقت جیس پریزیڈنٹ ہے سیال کورٹ چیمبر آف کامرس کے ایک مصبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں پارٹی کی طرف سے اس لیے انہیں یہ ٹکٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے کہ وہ تارک سوانی کا مقابلہ کریں جو زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اٹھائیس ٹولائی کو اس اسلامباد میں ہونے والے اجلاس کے بعد جو زلی قیادت ہے اس کی وزیراعظم عمران خان سے بھی پرائیم نیسٹ راوس میں ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں ان تمام افراد نے وزیراعظم کو اعتماد میں لیا اور پارٹی پوزیشن کے حوالے سے اگاہ کیا اب بات آجا ہے کہ پارٹی نے قیسر بڑیار کو ٹکٹ چاری کیوں کیا کیونکہ تارک سبحانی جن کا ارمغان سبحانی اور اینے بہتر انہوں نے لازٹ ٹائم فردوس آشکوان کو شکست دی تھی قومی سمبلی کی نشست پر اور نیچے جو خوش اکتر سبحانی صاحب ہیں انہوں نے بھی بھلی صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تھے ان کو واضح اکثریت کے ساتھ شکست دی تھی تو اس صورتحال میں پی ٹائی اس نشست کو جیتنے کے لیے بڑی کوشہ ہے تاکہ پارٹی کی پوزیشن کو بہتر بنائے جا سکے اسی لیے انہوں نے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ تارک سبحانی کا جو مقابلہ کرانے کے لیے مضبوط امیدوار میدان میں اتارا جائے تو کیونکہ انیس سو نوے سے الیکشن لڑ رہے ہیں خوش اکتر سبحانی جن کا کچھ روز پہلے انتقال ہوا جن کی نشست پر اب یہ الیکشن ہو رہا ہے انیس سو نوے سے لے کر دوہزار آٹھ تک وہ چار دفعہ سبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوتی ہے اسی لیے دوہزار آٹھ میں انہیں ایک دفعہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تاہر محمود ہندلی صاحب سے جو اس بار بھی امیدوار سمجھے جا رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے بارے خوش مانتے کہ وہ پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے لازٹ ٹائم بھی دوہزار جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں تذکرہ کیا کہ لازٹ ٹائم بھی انہیں ٹکٹ جاری نہیں ہوا تو جس کے بعد انہوں نے ازاد امیدوار کی حصیت سے الیکشن لڑا اور بارہ ہزار سے کچھ زائد ووٹ لیے تھے تو جو دوہزار آٹھ میں انہوں نے فتح سمیٹی تھی اور خوش اکتر سبانی کو اشکرد دی تھی کیونکہ اس وقت بینزیر بٹو کا انتقال ہوا تھا شہادت ہوئی تھی تو اس حوالے سے ہمدردی کا ووٹ سمیٹنے کے باعث انہیں کامیابی ملی تھی اس حلقے میں تو اس کے بعد دوبارہ جب خوش اکتر سبانی دوہزار آٹھارہ میں بھی چوتھی مرتبہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئے لیکن انتقال بدقسمت سے انتقال ہوا اب یہاں پہ دوبارہ زمنی الیکشن کا میدان سجنے جا رہا ہے تو پارٹی کی طرف سے کیسر بریار کو ٹکر دی گئی اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے ایک تو وہ سرمایہ دار طبقے سے تعلق کرتے ہیں اور برپور پیسہ خرچ کر سکتے ہیں دوسرا سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ اس حلقے میں جو میجر جو برادری ہیں وہ ایک برادری ہے گجر برادری اور جٹ برادری اور سبحانی فیملی جو ہے طالق سبحانی ان کا تعلق گجر برادری سے ہے اور حلقے کا جتنا ووٹ ہے گجر برادری کا وہ انہیں مل جاتا ہے اور جبکہ دوسرا جب کیسر بریار کو ٹکر دیا گیا ہے تو کیسر بریار کو جو جٹ فیملی کا پارٹی میں جو سمجھا جا رہا ہے کہ جٹ برادری کا جو ووٹ ہے وہ کیسر بریار کے حصے میں آئے گا اور دوسرا وہ سرمایہ دار بھی ہے کیونکہ ہماری سیاست میں اس وقت پیسہ 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 اور پیسے کے استعمال سے ووٹ بھی خریدے جاتے ہیں ہم نے کئی لیکشن کور کی ہے اس کی عملی مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملا گراؤنڈ ریالٹی بھی کیونکہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں این اے سیونٹی فائیف میں کیا کچھ نہیں ہوا کیا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا لوگوں میں پیسہ تک تقسیم کیا گیا تو یہی صورتحال ایک کوپیش نظر پارٹی نے سرمایہ دار ہونے کے باہدہ سے کیسر بریار کو ٹکر دی تاکہ حلقے میں ٹف ٹائم دیا چاہ سکے تارک سبحانی کو اس سیلیکشن کے جیتنے کے لیے تو اب مین جو میجر بات سامنے آ رہی ہے کہ اب یہ ٹکر تو فائنل ہو گیا اب جو بلی صاحب ہیں جنہیں لازٹ ٹائم جنہوں نے چالیس ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے اب وہ کیا رییکشن دیں گے اور دوسرے تاہر محمود ہندلی صاحب جنہیں ازاد امیدوار اب ان کا رییکشن کیا ہوگا اب پی ٹی اے کو اگر جب پی ٹی اے ان امیدواروں کو مل بٹھا کر کامیاب نہیں ہوتی تو یہ بھی ازاد ہے سی اے الیکشن لینے گے اور کچھ نہ کچھ جو پارٹی کا ووٹ ہے جو پی ٹی اے کو پڑھیں گے اور ان کا ذاتی ووٹ ہوگا اس سے کیسر بڑیار کی پوزیشن ہے وہ کبزور ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اگرچہ پارٹی ان امیدواروں کو راضی نہ کر سکی تو یہ جو مقابلہ ہے پی پی تھرٹی ایٹ کا جس میں پہلے ہی اگر ہم جو سرویس دیکھیں اور گراف دیکھیں تو مسلمی قنون یہاں پر مضبوط دکھائی دیتی ہے سکسٹی فورٹی کا ریشو ہے اگر یہاں پر بھلی صاحب اور تاہر میں ہندلی صاحب دوبارہ ازاد امیدوار کی حصیح سے لیکشن لڑتے ہیں تو یہ مقابلہ یک طرفہ ثابت ہوگا اور پاکستان مسلمی قنون اس صورت میں بڑی آسانی کے ساتھ اور واضح اکثریت کے ساتھ کامیابی سمیٹنے میں کامیاب ہوگی تو اس صورتحال میں یہ پارٹی اب زلی قیادت جو ہیں جس میں آج ملاقات بھی کی وزیراعظم ہاؤس میں اس میں فردوس آشا قوان شامل تھی اس میں عمر ڈار صاحب شامل تھے اس میں عمر مائر صاحب شامل تھے ان کے سر پر یہ ذمہ داری ہے کہ اب وہ اس حلقے میں اس طارق سبحانی کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اپنے دیگر امیدوار ہیں جو خواہش مانتے الیکشن لڑنے کے حوالے سے ان کو کیسے رازی کرتے ہیں تو جیسے ہم نے صورتیات سامنے رکھی کہ مسلم نون کوئی خوش ہے مسلم نون اسی جو ساری ڈویلپنٹ سامنے آ رہے ہیں پارٹی میں جو ٹوٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہیں اس کے حالے سے مسلم نون بڑی کانفیٹن ڈزر آ رہی ہے اور ویسے بھی وہ اس حلقے کو اپنا حلقہ سمجھتے ہیں ان کا ڈیرہ جو لوگوں سے ملنا ملانا سراؤنڈنگ اور گیدرنگ بہت مضبوط ہے اس لیے یہ حلقہ ہمیشہ سے ہی مسلم نون کا رہا ہے اور آئندہ یہ 28 جولائی کو دیکھتے ہیں اب یہاں پر کیا ڈویلپنٹ سامنے آتی ہے کیا مسلم نون اس نشست کو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف اس روایت کو طور کر کیسر بڑیار صاحب اس سیٹ کو اپنے نام کر کے سبائی نشست پر جانے پر کامیاب ہوتے ہیں یہ تو 28 جولائی کو ہی اس کا سارا معاملہ سامنے آئے گا جبکہ دوسری طرف ہم اگر ہم سوشل میڈیا پر پی ٹی اے کے جو حلقے کے کارکون ہیں ان کا ردعمل دیکھے تو وہ بھی بڑا سخت ردعمل سامنے آ رہا ہے کہ ان ایکسپیکٹیڈ فیصلہ کیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے کہ ایک آج ہی پارٹی میں شامل ہویا اور آج ہی ٹکٹیں دے دی گئی بڑے مختلف کمنٹس ہمیں سننے کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کسی نے لکھا ہوا کہ سرمایہ دار کا ہی جگہ ہے پارٹی میں تو کسی نے کچھ اور کسی نے کسی طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تو اب دیکھتے ہیں یہ فیصلہ پارٹی کا کس حد تک مصبت ثابت ہوتا ہے تو اس کے لیے تو ہمیں 28 جولائی کا بھی کا ہی انتظار کرنا ہوگا تو گویا اس الیکشن کے حوالے سے جو انتخابی کمپین اب بقائدہ شروع ہو جائے گی کچھ دن میں تو جو بھی اس ڈیویلپنٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس پلیٹ فارم سے تو جیسے ہمیں صبح آپ سے شروع میں ریکویسٹ کی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ